اسلام علیکم میرا نام محمد جمیل احمد ہے اور میں بطور سی ایو امبالا فورڈ پرائیویٹ لیمیٹر کو ریپیزنٹ کرتا ہوں اور یہ ماشاءاللہ فرس ٹیم ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن جو ٹی ڈی اپ نے ارگنائز کی ہے فورڈ ایکری کے نام سے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی ایگزیبیشن انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوں گی اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا اور جو ہمارے ہی منفیکچرز ہیں ایکسپورٹرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا ایسا ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی طاب جائے کیونکہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن پر ہو رہی ہے بلکل ایکسپورٹ پہلے بھی ہو رہی ہے یا آپ ایکسپورٹ بھی جانا جا رہے ہیں نہیں الحمدللہ ہماری پہلے بھی آٹھ سے دس کنٹریز میں ہمارے ایکسپورٹ ہیں اور ہماری یو ایس اے اسٹریلیا کینیا اس طرح سے مختلف کنٹریز میں ہیں الحمدللہ اسے یہ آپ سمجھ لیں کہ میننگ گل فوڈ ہے جس طرح آپ نے گل فوڈ دیکھا ہے ہر سال اگرانیز ہوتا ہے اور دبائی والا یہ آپ سمجھ لیں کہ میننگ گل فوڈ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی بڑا ایونٹ آرڈنائز ہوگا اور ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں زبیر موتیورا صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کوٹی ڈائپ کو کہ انہوں نے اتنا اچھا سٹیپ لیا اور جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جتنے بھی یہاں پہ سٹالز والے ہیں خاص طور پہ ایکسپورٹرز ہیں بہت خوش ہیں بہت اچھے بائرز آئے ہیں یہاں پہ مختلف کنٹریز ہیں یوکے یو ایسے افریقہ سے بھی آئیں چائنہ سے بھی آئیں تو میں نے دیکھا کہ جو جی شعبے میں فوڈ میں کام کر رہا ہے الحمدللہ اس کو بہت اچھا رسپانس ملا اور اگر آپ میری کمپنی کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گلزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہیں تو پیریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو اس میں کچھ سیریز باہر آئے ہیں کچھ ہمیں باتی چل رہی ہے الحمدللہ ہم نے جو ابھی تک جو ہماری بی ٹو بی میٹنگز ہوئی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایسا رکھ رہا ہے کہ جس طرح ہنڈرڈ میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ہمارے سیریز باہری ہیں اور امید ہے کہ ہماری جن لوگوں سے باتشی چل رہی ہے تو چیزیں میچور ہو جائیں گی انشاءاللہ سر دوسرا سب سے بڑا ایک بس طرح جو آپ کی سیکٹرک تو ہے وہ ہے ایران سے سپنگلنگ کیونکہ ایران سے جو پھوٹ کی جو سپنگلنگ ہو رہی ہے بلکہ ہر چیز کی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو اتنا ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے سپنگلنگ دینا چاہیں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران سے دیکھیں ایران سے کافی چیزیں امپورٹ ہو سکتی ہیں تو اس کو لیگلائز کرو رہے ہیں بجائی ہے کہ اس مگنگ کے طرف چیزیں جا رہی ہیں اب حیاء کیا کہ ایران ہمارے بلکل قریب ہے ہمارا پروسی ملک ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں بقیدہ اور ہم بھی ان سے کچھ چیزیں امپورٹ کر سکیں نہیں لیگلی وہ ہم سے کافی چیزیں لینا چاہتے ہیں لیکن شاید بینکنگ چینل ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈریکلی امپورٹ کر سکیں اور ان کی بہت اچھی چیزیں جو ہمارے رومیٹیل میں استعمال ہوتی ہیں پیستہ ہے مطلب پورس لیڈیٹیڈ ان سے کی جو ہماری رومیٹ استعمال ہوتی ہیں رومیٹیل میں کافی اچھی چیزیں ہیں اور یہاں سے بھی اچھی چیزیں جا سکتے لیے کہ یہ سمگل ہونا مناسب نہیں ہے آپ اس کو لیگلائز کر دیں امپورٹ کریں وغیدہ ڈیوٹی لیں اچھا سر بودھری ایک کہ آپ کے سن میں آئی ہے بلو میں سے میرا فیڈ بک ملا ہے کہ آپ کی جو انڈیا کی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو پرکسٹر سستی ہیں تو کس طرح کہ آپ سفائیب کریں دیکھیں انڈیا کی پروڈکٹ بلکل آپ کو پاکستانی پروڈکٹیل وہ پوست بہت ہے آپ کی بہت زیادہ کی کسوں نے پوست زیادہ ہے یہ دونوں فیکٹر جی ہمیں ایک تو مہنگا اسٹم پہ یہاں پہ اور یوٹیلٹیز بہت مہنگی ہیں بجلی گیس اور راو میٹیل راو میٹیل جو ہے وہ جو باہر سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے اور جو کچھ جہاں پہ گروہ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹم پہ میہدے کے پرائیس آن چلے گئے اور چینی جو ہے وہ ایک دم نوی سے جو ایک سو پینتے چالیس پہ چلے گئے تو یہ چیزیں ہمیں لازمان ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری کسٹ کو لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آسا آسا بہتر ہو جائیں گی لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں یہ جو ہے نا جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں بھی اور یہ بھی ایگزیبیشن ہے جو بھی باہر آ رہا ہے وہ اگر ہمیں انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے کمپیٹ کرتا ہے تو ہمارے ریٹس ان سے زیادہ ہیں ہاں پھر ہم اپنی کالیٹی پہ جیتے ہیں ہم ان سے جو ٹیسٹ کے ہمارا جو ٹیسٹ ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی کالیٹی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری ایک ایڈوائز ہے گورنمنٹ کو ایک تجویز ہے کہ پہلی جیتنے بھی یہ ایکسپورٹرز ہیں خاص طور پر بلکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہمارے بجلی ہے گیس ہے ان کے جو ٹیرف سے ان کو کم کریں اور اسی طرح سے جو ہمارے امپورٹ ہے اس پہ جو ڈیوٹیز ہیں اور کوشش کی جائے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری لگ رہی ہے کوئی اس طرح کی جو چیزیں پاکستان میں منفیکچر ہو سکتی ہیں دیکھیں ٹریڈنگ سے اچھی جو ہے نا وہ چیز ہے منفیکچرنگ اب منفیکچرنگ تب ہی ہو سکے گی جب ہمارے پاس ایک تو اچھی ٹیکنالوجی ہمیں امپورٹ کر کے اور ہمارے پاس راو میٹریل بھی سستہ ہو اور ہمارے پاس یوٹیلٹیز بھی مناسب ہو تو ہمیں انشاءاللہ چینہ سے بھی اچھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو جنیا میں جو بھی ممالک ایکسپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ فوڈ کی ہو یا چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے منفیکچرنگ کرنی ہے لیکن اگر ایک کارخانہ لگتا ہے تو ایک کارخانہ کے ساتھ اگر پانچ سو لوگ بابستہ ہیں اس پانچ سو لوگوں کے ساتھ بھی مطلب آپ کو پانچ سو لوگ بابستہ نظر آئیں گے روزگر ملتا ہے ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ میں زیادہ زیادہ آپ کے جو رہے ہیں وہ ایک سے لے کے اپنا پانچ سے لے کے اور پچیس پچاس تک جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ سمپل امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا مارکٹ کر دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی منفیکچرنگ چاہے وہ فوڈ کی ہو چاہے وہ کسی ٹیکسٹیل کی ہو چاہے وہ شوز کی ہو کسی بھی انڈسٹری کے پانچ سو کیا ہے جب آپ جیسے جب کوئی اٹھکتے ہیں باہر ہوتا آ رہی ہے تو اس کو یا تو بین تاری اس پہ جب پہ نیوٹی لگایا تاکہ لوگل منفیکچرنگ سوٹ ملے رہے ہیں جب تک آپ اپنی لوگل انڈسٹری میں لوگل سیکٹر میں تو فوڈ میں کون نہیں ہے ایسا نا کہ اگر آپ اپنا لوگل جب تک وہ قولیٹی نہ بنائیں تو ایمپورٹ پہ آپ ڈین تب بھی لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو جب آپ پہلے یہاں پہ اس انڈسٹری کو لگائیں اس کو آپ گرو کریں جی ایران سے الحمدللہ ہماری بہت پروڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران سے ایران سے بھی کیا کہ ہمارا جو ٹریڈر ہے وہ ایک قولیٹی کی پروڈکٹ نہیں لارہا ہے ایران سے بھی وہ سی قولیٹی کی پروڈکٹ لا رہا ہے اور مارکیٹ میں وہ دے کے اپنے ٹھیک ہے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے کچھ اپنے بزنس کر رہا ہے لیکن وہ سمگلنگ کے خروف آ رہا ہے نا گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ کسی اور کو ہو رہا ہے وہ سمگلرز کو ہی ہو رہا ہے انڈسٹری سفر ہو رہی ہے اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کی ٹریڈ کو جو لگرائز کریں اور ایک قولیٹی کی پروڈکٹس ہیں اور جو ہمارے پر یہاں نہیں بنتی یا وہ ان کی پروڈکٹ اگر ہم سے بہتر ہے تو وہ آ جائے اور ہم کوشش کریں کہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ انڈسٹریس لگا سکیں لازم ہے جب تک مینروفیکچرنگ میں بلکل ایسا ہی ہے بلکل لازم ہے جب ہماری گیس ٹریف اتنا بڑھ گیا ابھی تو میرا ہے فورٹی فائی پرسن دوبارہ سنٹر استعمال کر رہے ہیں لوگوں نے کنیکشن نہیں کٹھوالی یہ کہتے ہیں سلنڈر میں سکتا پڑھتا ہے لیکن گولڈو کے جو گیس ملتی ہے اس کے ہمیں لاکھوں میں بھی لاسے ہیں یہ رلنجی جو ہے نا یہ جو انہوں نے دوسرا ٹریف ہے رلنجی یہ تو وہ بلکل ایسا یہ یہ سلنڈر سے بھی مہنگا پڑھتا ہے کونسا رلنجی رلنجی جو پرانے نئے کنیکشنز دے رہے ہیں جو پرانے کنیکشنز ہیں وہ پھر بھی تھوڑا بہت سروائیو کر رہے ہیں لوگ لیکن دیکھیں اگر آپ نے ایک لانگ ترم ویجن میں دیکھنا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں اب یہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا میں ہر چیز جو ہے وہ فری ہے مفت میں نہیں کچھ ایسا نہیں ہے جو بھی بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے انہوں نے پولیسیز اپنی ایسی بنایئی ایکسپورٹر کے لیے کہ وہ ورلڈ میں آکے کمپیٹ کر رہے ہیں ابھی آپ یوکے چلے جائیں جو جتنے بھی گارمنٹس کے سٹورز ہیں آپ کو آدھے سے زیادہ بنگلہ دیش کی مہا پروڈکٹ نظر آئیں گے کیوں بھی اسی وجہ سے نا کہ آپ انہوں نے اپنے جو منفیکچرز ان کو انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہوا تو آپ بھی کریں تاکہ آپ کے انڈسٹری گرو پھر آپ دیکھیں آپ کے بعد زیادہ مبادلہ کیسے آتا ہے لیکن اگر آپ ایسی پولیسیز ہی نہیں بنائیں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ ہم بھولا کی حمال سے بتائیں گے ہماری کمپنی ماشاءاللہ جی نائنٹی سکھ سے اسٹیبلیش اور بیکر پہلے ہم ڈیری سیکٹر میں تھے اس کے بعد پھر ہم دوزار ایک میں بیکر سیکٹر میں آئیں منفیکچرنگ میں سویرز اور بیکرز کے حوالے سے اور الحمدللہ دوزار سولہ سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ اچھا رسپانس کوئی بات خیلیٹ کرنا چاہیں کوئی سجیسن دینا چاہیں گے ہمارے پیٹر فرمز بس یہی ہے کہ میں تو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹیڈیاب نے بہت اچھا سٹیپ لیا اور اسی طرح سے یہ ایونٹ اورگنائز کرتے رہیں اور شہر میں کرنے کراچی تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مین حب ہے ٹیک نا ہر سال ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اسی سے جو نا ہماری جو نا انڈسٹری بھی گروہ کرے گی اور ہمارے پاس جو نا باہر کے بائرز بھی آئیں گے ایکسپورٹ بھی بڑے گی انشاءاللہ اور اس کا ایلٹی میلٹی فائدہ پاکستان کو ہوگا موسیقی